بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ تو جناب آج چاند رات تھی اور میں نے ساری شوپنگ کر لی تھی مگر میرے شوز ابھی نہیں آئے تھے تو میں پھر سب سے پہلے سٹائل ہوگی روزہ کھولنے کے بالکل ساتھ ہی تو اعلان ہو گیا تھا کہ بھئی اب جو ہے وہ عید ہے صبح اور پھر میں نے کہا کہ میرے شوز نہیں آئے میں نے اپنے بیٹے کو کہا ذرا مجھے ساتھ لے جو تاکہ بعد میرا شو جائے گا تو پھر میں سٹائلوں پہ گئی مجھے چاہیے تھی ٹیپنگ کلر کے شوز اور میں دیکھ رہی تھی تب ہی مجھے خیال آیا کہ میں نئی ورائٹی جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں تو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سٹائلوں کی ورائٹی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میں بورڈ جان پہ بھی گئی تھی میں سرویس پہ بھی گئی تھی اس کے بعد میں نے جولری بھی لی کچھ تقریبا رات کے دو بج گئے تھے چاند رات کو جو میرے ویورز ہیں اگر ایت پہ نہیں گئے اگر بعد میں بھی لینا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ چل رہے کہ کس قسم کی ورائٹی جو ہے وہ بزار میں آئی ہوئی ہے کافی شوز اور جوتوں پہ سیل لگی ہوئی تھی جیسے کہ آپ سیل کا سٹیکر دیکھ رہے ہیں یہ بڑے سوٹ سے پمپی تھے کئی لوگ گرمیوں میں بھی اس طرح کے بانچوز پہن لیتے ہیں اس لئے میں نے یہ بھی دکھا دیئے کیونکہ یہ وہاں پڑے ہوئے تھے بڑے اچھے اور ریزینیبل پرائز میں یہ سارے شوز تھے تو میں نے سوچا جو جو بھی مجھے نظر آتا گیا جیسا بھی سٹائل نظر آتا گیا تو میں وہ پکڑ کے دکھاتی رہی ویڈیو بناتی رہی کہ شاید آپ کو بھی کوئی چیز اس میں سے پساند آ جائے خیر مجھے اپنے چوتے جو میں نے پہنے تھے مجھے تو بور جان سے جا کے ملے تھے کیونکہ میرا سائز نہیں مل رہا تھا نہ سرویس شوز میں میرا سائز ملا اور نہ باٹا میں میرا سائز ملا نہ سٹائلوں میں تو یہ رہا بور جان یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے اچھے ڈیزائن والے شوز تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سوفٹ سے تھے اور ان کا جوتہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مہنگا تو ضرور ہوتا ہے لیکن اچھا بھی ہوتا ہے اور یہ جناب گرمیوں کی ورائٹی تھی بور جان میں میں تین جگہ میں گئی ہوں تو پھر کہیں جا کے میرے سائز کا کیونکہ میرا پاؤں تھوڑا سا بھاری ہے وہ دوسرے والا بھاری مت سمجھئے گا ویسے ذرا ہیلڈی فوٹ ہے میرا ذرا چوڑا ہے تو میرا جوتہ ملنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو یہ جوتہ جو ہے نا میں ڈھونڈنے کے لیے تین جگہ وزٹ کیا آپ یقین کریں کہ میرے دیکھتے دیکھتے میرے جاتے جاتے اتنا رش ہو گیا ہر شوپ پہ اتنا رش ہو گیا کہ میں نے کہا ابھی تو میں بلکل ہی یعنی کہ روزہ کھلنے کے فوراں بات گھر سے نکلی ہوں تو مجھے نہیں پتہ تھا شاید میری طرح سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ جیسے ہی روزہ کھلتا ہے افتاری ہوتی ہے تو ہم مارکٹ چل جاتے ہیں کہ ہی بعد میں رشنہ ہو جائیں لیکن ہوا کیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ سبھی لوگ یہ سوچ کے مارکٹ میں آگئے یا پھر اسی طرح ہوتا ہے پہلے ہمیشہ میں عید سے پہلے ہی شوپنگ کر لیتی ہوں اس دفعہ بس آپ کو پتہ میں سکول جاتی ہوں کچھ ایڈ دا مومنٹ جو ہے ہمیں چھوٹیاں ہوئی تھی پہلے چھوٹیاں ہی تھا پہلے میں گھر ہوتی تھی تو میں اپنی جونسیہ ٹائم سے پہلے شوپنگ کر لیتی تھی لیکن اس بار کیونکہ میں جوب کر رہی تھی تو مجھے سکول سے آکے تھک جاتی تھی پھر افتاری کا کرنا یہ وہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا افتاری کے بعد نہ میرا بیٹا ہلتا تھا نہ میرے ہزبنڈ ہلتے تھے مجھے لے جانے کے لیے تو یہ دیکھیں جی یہ مون مارکٹ میں میں نے جولری بھی دیکھی اپنے کپڑوں کے ساتھ کی ایکچلی مجھے نا یہ لونگ قسم کے جو جھنکے اور اس طرح کی چیزیں میرے فیس پہ سوٹ نہیں کرتی اس لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں نے نا ہمیشہ ٹاپس کو پسند کیا اس طرح کے کہ یہ جان سے نا میرے مجھے اچھے لگتے ہیں اس کے بعد جناب میں سرویس چیوز پہ گئی وہاں دیکھیں یہ وائٹ جب ہمیں دھونتے ہیں تو وائٹ چیوز نہیں ہمیں ملتے ہیں لیکن آج جب میں گئی ہوں تو وائٹ چیوز بھی تھے سلور بھی بڑے اچھے تھے گولڈن میں بھی تھے لیکن بہرحال یہ دیکھیں ایک یہ کلر بھی تھا اور یہ دیکھیں کتے خوبصورت تھے اور ویسے مجھے میرا سائز مل گیا تھا میں نے ٹی پنگ جو ہیں وہ سینڈل لیے تھے اس کے لئے میں نے ایک محرون سینڈل لیے تھے وہ کیونکہ میرے عید کے کپڑوں کے ساتھ تھے انشاءاللہ عید کے ولوگ بھی بناوں گی کہ فرس ڈے سیکنڈ ڈے میرا کیسے گزرا تھرڈ ڈے کیسے گزرا لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں روز ہی بناوں گی اور بناتی بھی ہوں یہ دیکھیں جی پیرٹ کلر یہ بھی لوگوں کو بڑا کم کم ملتا ہے لیکن سرویس شوز پہ یہ بھی پڑا ہوا تھا سلور شوز سلور برائٹی اور گولڈر برائٹی کافی اس میں آئی ہوئی تھی یہ دیکھیں پلام کلر کا شوز ہے اور یہ کلر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے سرویس والوں نے اچھے کلر رکھے ہوئے تھے ایسے کلر رکھے ہوئے تھے جو کہ مارکٹ میں ملنا اکثر اوقات مشکل ہوتا ہے جب ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ لینے جاتے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ یہ بھی رکھے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں اس کو کلچز بھی رکھے ہوئے تھے اب اوپر دیکھیں سی گرین ریڈ بلیک فروزی پیرر اور کلچ وغیرہ بھی انہوں نے ساتھ میچ کر کے رکھے ہوئے تھے بڑی اچھی بڑی اچھی ورائٹی تھی یہ جوتوں کی وہاں پہ تو سوری ولوگ لیٹ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں ایکشلی ولوگنگ تو میں آپ کے لئے بناتی رہی ہوں صرف وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا آپ کو پتہ ہے عید بالکل ہی اچانک توقع کے خلاف ہی جو ہے چاند رات کا جو ہے اعلان ہو گیا اور ایک دم سے پھر سب کچھ کرنا پڑا تیاری تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا آج میری امی کی طرف کھانا تھا عید کا سیکنگ ڈے تھا بتانے کا مقصد یہ میں ہر جگہ بڑا پھری ہوں یہ ڈریسز بھی دیکھیں ہر چیز ڈریسز تو میں نے ویسے آپ لوگ کے لئے دیکھے تھے شرٹ وغیرہ حالانکہ میری کپڑوں کی شاپنگ تو عید سے پہلے ہو چکی ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں ویسے آپ کو دکھا رہی تھی کہ چاند رات کو بھی یہ دیکھیں کیسی کیسی ورائیٹی جو ہے اوپن میں کے لئے اپنی جوری کے لئے کیونکہ میں پہلے نہیں لاسکی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب بیٹا جو ہے وہ مجھے ساتھ لے کے چلتا رہا حالانکہ مسلسل روزوں کی وجہ سے وہ بھی شام کو لیٹ جاتا تھا مگر تو جناب دیکھتے دیکھتے یہ چوڑیاں بھی آپ کے سامنے بڑی پیاری چوڑیاں آئی ہوئی تھی چوڑیوں میں بھی فرینز میرا یہی مسئلہ ہے کہ میرا ہاتھ تھوڑا سا بھاری ہے تو چوڑیاں مجھے بڑی مشکل سے ملتی ہیں تو پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چوڑیاں ملتی ضرور ہے میرا سائز لیکن اس میں فینسی مشکل سے ملتی ہیں میک اپ بغیرہ بھی میں نے دیکھا کچھ کوئی لپ گلووس وغیرہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ یہ ایک لڑکی دکھا رہی تھی میں نے بھی پکڑ کے دیکھا کہ اچھا ہے کہ نہیں میں نے کہا میرے بانی رکھ دو میرے ہاتھ میں کیمرہ تو پریز مجھے دکھا دو پھر یہ پینسیلز وغیرہ تھی بڑی اچھی چیزیں تھی جو میں نے لے لی میک اپ بھی میں نے لیا شوز بھی لیے مل مجھے سارے کچھ کیا تھا لیکن تھوڑا سا فرنڈز بات یہ تھوڑا سا خجل خراب ہو کے لینا پڑا کیونکہ اکثر میں چاند رات کو نہیں نکلتی ہوں اتنا تو یہ چونیاں اور یہ سب سب کچھ جو ہے نا لے کے ہی میں گھر آئی تھی رات دو بجے اور اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے اس کا میں اب لوگ نہیں بنا سکی اس کے بعد میں نے مہندی بھی لگوائی اپنی سسٹر سے چاند رات کو اور ایک میری سسٹر نے میں سے سٹرگنگ کروائی تو تقریبا صبح ساڑھے چار ہو گئے تھے اور اس وقت میں پھر فجر کی نماز پڑھ کے لیٹی اور بعد میں عید کی نماز کے لیے سچی جو بات میں سے اٹھا نہیں گیا اور میرے ہزبنڈ اور بیٹا کپڑے وغیرہ تو میں نے پریس کر کے پہلے سے ہی رکھ دی ہوئے تھے ہر چیز ازار بند وغیرہ ڈال کے تو وہ خود ہی اٹھے انہوں نے نہ آکے تو ماشاءاللہ اتنے پیارے کپڑے پہن کے جب انہوں نے آکے مجھے عید مبارک کہی اور مجھے عیدی ملی تو تب مجھے پتہ چلا اوہو میں اتنی دیر سو گئی ہوں لیکن نین توجہ میری سارا دن ہی پوری نہیں ہوئی صبح کے وقت میں نے اپنی جٹھانی کی طرف کھانا تھا فس ڈے وہاں جانا تھا لیکن وہاں بھی میں بیٹی بیٹی سوئی رہی سوتی رہی مجھے بار بار نیند آتی رہی اتنے خوبصورت سیٹ تھے تو میں آپ کو دکھانے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ میرے ویورز بھی دیکھیں کہ کتنے پیارے ملٹی کلر کے سیٹ آئے ہوئے تھے بازار آپ لوگوں کی کیسے شاپنگ رہی اور آپ لوگوں نے بھی بتائیے مجھے چوڑیاں وغیرہ خرید دی مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا کس کلر کی چوڑیاں آپ نے لی کس طرح کی سوک لی آپ کے عید کے ڈیز کیسے گزرے میرے تو بڑے بیزی ڈیز جانے والے تھے کل میں نے جھٹانی کی طرف کھانا تھا میرا عید کے فرس ڈے سیکنڈ ڈے میری امی کی طرف کھانا تھا اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ ابھی آنا ہے کل کا دن میں سیکنڈ ڈے یہ ولوگ جو ہے اس کو پرپیر کر رہی ہوں وائس کتنی خوبصورت چوڑیاں تھی اور سیٹ اتنے خوبصورت جولری سیٹ تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لونگ سٹائل کے یہ جھمکے یہ جیسے آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ چیزیں میرے پر سوٹ نہیں کرتی ہیں تو میں پھر آپ کو دکھا آئی رہی تھی کہ یہ آپ ایزے برائیڈل سیٹ بھی یوز کر سکتی جھمکے اور لمبے کانٹوں کی بڑی ہی خوبصورت ورائیٹی آئی ہوئی تھی جیسے کہ میں آپ کو دکھا آ رہی ہوں تو کاش کے مجھے بھی سوٹ کرتے میں نے کبھی پہن کے دیکھے نہیں شاید پہنو تو سوٹ کر ہی جائیں لیکن میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اتنے بڑے ایرنگز لے کے میں پہن کے کوشش کروں چلے کبھی ٹرائے کروں گی لیکن آپ اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری ورائیٹی تھی یہ مالا تھی اور بلکل انڈین مالا تھی اور وہ آدمی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ساری انڈین جولری ہے اس طرح دیکھیں کتنا رشت تھا بازار میں ابھی تو تھوڑا یہ کم آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ تھوڑا کم تھا وہاں میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی تو جناب اس طرح میری چاند را جو ہے وہ گزر گئی اور صبح ساڑھے چار پہلے مجھے گئی تھی اب صبح میں نے بھی سسرال جانا ہے مجھے ہر صورت میں کر دو جیسے بھی ہو مجھے کر دو سونا تو ہمیشہ ہی ہے یہ انار کلی بانو بزار میں گئی تھی وہاں کی جولری ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑی پیاری انڈین مالا انڈین سیٹ انڈین چھمکے انڈین ہر چیز ہی ادھر تھی یہ ریبر بین پونیاں وغیرہ تو میں بھی شاپنگ کر کے پھر گھر آگئی اور الحمدللہ الحمدللہ ساری چیزیں ہی اب میری پوری تھی آپ کو اگر میرا ولوگ اچھا لگیے تو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعا دیجئے گا کہ میں آپ کے لئے اور اچھے سے ولوگ لاؤں نیکس ولوگ تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ جیسے جیسے ولوگ بنتے جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ